کہ امپلیمنٹ کر کے آپ ٹرائے کر لو جو آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ تھا میتھر یہاں سے سپیس تھوڑی سی چھوڑ دی یہاں سے چھوڑ دی اور آپ نے یہ بنا دیا اب دوسرا میتھر دیکھو کیا سا ہے دوسرا میتھر دو سیشن مائے ٹھیک ہے پروپر سیشن مائے اب اس کا ابھی میں کچھ بھی نہیں کارا اس والے لیاوٹ کو بھی میں نہیں چھہ رہا میں صرف کلر دے رہا ہوں میں نے یہ کلر دیا اب یہ کلر دیا ہے یہاں پر اگر آپ نے سپیس دینی ہے تو سپیس دے سکتے ہو سپیس ڈال دی اب سکس بھوڑ پر دوبارہ کلک کرو تو اب میں نے کیا کیا مجھے کلر آ گیا اب میں نے یہ والا پورشن ہے یہ والے پورشن میں یہاں پر ہم نے جاننی پڑتی تھی ایمیج اب میں نے کہا کہ مجھے ایمیج نہیں لی مجھے ایسے ایمیج نہیں لگانی تو مجھے لگانی ہے اس کے بیگرانڈ میں لگانی ہے اب اگر میں یہ والا یہ والا جو بنا ہوا یہ دیکھو نسان یہ دوسرا ہےڈیٹنگ کولم کا اگر میں کلک کرتا ہوں تو اگر میں اس پر آسستنگ میں جاتا ہوں تو یہاں پر مجھے پھر کلر کی آپسٹن مل جاتی ہے اور ایمیج کی آپسٹن اس کے میں اگر میں اس کے بیگرانیاں اب یہ کیا ہے یہ بیگرانڈ کلر ہے یہ بیگرانڈ میں ایمیج لگ رہی چھیں ہے یہ اور کہیں لگ رہی بیگرونڈ میں ایمی لگ رہی اب اس کی بھی وہی سیم پوزیشن کیا کرنی سینٹر تو سینٹر کر لو ٹھیک ہے نوڈ پیٹ کرو اور سائز کور کر دو ٹھیک یہ وہی چیز وہی بنے گی جون سی چیز یہاں پلائے اب اس کے ساتھ مجھے یہاں پر لگانا ہے ٹیکس تو اب میں سیمپل وہی ٹیکس لکھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر یہ لگایا جیسے ہی میں ٹیکس بڑا کرتا جاؤں گا یہ خود با خود ایجیسمنٹ کری جائے گا یہ دیکھو خود با خود سکرین اس کی بڑی ہوتی جائے گی پر اس کا بھی سیلویشن ہم ڈونتے ہیں کہ مطلب اسے اگر اور کچھ مزید کرنا ہے تو ہم کیسے سے یوز کر سکتے ہیں اب دیکھو یہ کچھ اس ٹائپ کا بنا یہ ٹیکس اس کے اندر تھا تو ٹیکس کو تھوڑا سا مزید تھوڑا سا اچھا کہا دیتے ہیں پھر تھوڑا تھا اچھا لگے گا ٹیکس ٹھیک ہے اب اب دیکھیں اب اگر میں اس کو کرتا ہوں سکرین پھول تو یہ کچھ اس ٹائپ کا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا ہے یہ جو ایمج لگی ہے یہ بیگرونڈ پر ایمج لگی نہ کہ یہ اس کے فرنٹ پہ نہیں لگی اب اس کے اوپر اگر ایمیج لگانا چاہتا ہوں میں لگا سکتا ہوں وہ کیا تھا جیسا کہ یہ سکس نورٹ پہ کلیک کر کے ہم بیگرونڈ پہ کلر ایمیج لگاتے ہیں اسی طرح اگر یہ دو کولم بن گے دو کولم کے درمیان میں ہمیں ایمیج یا کچھ بھی لگانا ہے بیگرونڈ پہ وہ لگا سکتے ہیں اب یہ دو کولم بنیں اس کولم کے اگر میں یہ ایڈٹ کولم پہ کلیک کروں تو ہمارے پاس بیلٹ ان یہ اوپشنز آتی ہے کہ آپ اس پہ کلر لگا سکتے ہو یا ایمیج لگا سکتے ہو بیگرونڈ پہ یہ بیگرونڈ ایمیج لگی ہوئی اس ٹائم ٹھیک ہے تو بیگرونڈ ایمیج اب دیکھو بیگرونڈ ایمیج میں لی آؤٹ میں اگر جاؤ تو ڈیفالٹ اس نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کیسے ڈیفالٹ کرنا ہے میڈ کرنا ہے سینٹر ٹھیک ہے ڈیفال سیٹنگ دی ہوئی ہے اگر آپ یہ دیکھو اب کولم ویرث ہے نا آٹو اڈجسٹ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر اس پہ آپ دیکھو اپنی مرضی سے ویرث اڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہو تو میں نے 50% اس پہ اڈجسٹمنٹ کی کیونکہ 50 میں نے کہا ٹیکس ہو جائے گا 50 ہمارے ایمی جا جائے گی تو یہ اڈجسٹمنٹ 50% ہو گئی اب دیکھو اب اس نے اس کے ساتھ آٹومیٹکلی اٹیچ ہو جانا ہے آچھا اب یہاں تک تو پرفیکٹ لگ رہا ہے بلکل ٹھیک لگ رہا ہے یہ والا جو پورشن ہے یہ اچھا نہیں لگ رہا اس والے پورشن کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں اب یہ ہمارا جو انسی ایمی جو انسی ایمیج کا سیشن آیا یہ ایمیج کا سیشن 50% ہو گیا یہاں تک تو 50% کلیر ہو گیا ہے اب اس والے سیشن کو ہمیں تھوڑا سا مزید اسے کرنا ہے تو اگر آپ یہ کولم کو کلک کرو کولم کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو دیکھو 50% یہاں پڑا گیا اس کولم کو کرتے ہیں تو 50% یہاں پڑا آیا تو اگر اس پہ بھی ہم میڈل کرتے ہیں میڈ اور سینٹر تو ابھی فڑک نہیں پڑا کچھ بھی تو اگر یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ اجسمنٹ کر رہا ہے یہ یہ ہے ویجر سپیس تو اس کو اب یہ بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت کرنے کی یہ آگے جا کے ایکسپلین کروں گا یہ ڈیفالٹی رہنے لگو اچھا اب مجھے کیا کرنا ہے اس کی تھوڑی سی اس والے کو اجسمنٹ کرنا ہے یہ بہت تھوڑا اوپر ہے ایسا میں اس ٹیکس بہت زیادہ لے لیا ٹیکس تھوڑا سا کام لیتے ہیں تاکہ نہ اسے اور ایکسپلین کیا جائے بڈن بھی آنا ہے نا بھی ٹیکس اتنا ٹیک ہے کیونکہ جب یہ اوپر جائے گا یہ خود با خود فٹو سکرین ہوگا اس نے آٹومیٹکلی اس کے ساتھ اجسمنٹ کرنی ہی کرنی ہے یہاں پر بیشے کا اجسمنٹ نظر نہیں آری ٹیک ہے اس نے جب ہم فول ویٹس کریں گے اس نے آٹومیٹکلی اجسمنٹ کرنی ہی کرنی ہے تو اگر میں اس کو یہ سکس ٹوڑ پر کلک کر کے اگر میں اسے دفالٹ کی جگہ ہائٹ کی فٹو سکرین کر رہا ہوں تو اب دیکھو اب یہ کچھ اس ٹائپ کا نظر آ رہا ہے میں اسے اب کرتا ہوں یہ کچھ ختم ہو جاتا ہے اب اگر میں اسے میں مین ہائٹ کر رہا ہوں تو ٹھیک جا رہا ہے پر کیا ہے کہ ابھی مین ہائٹ میں اپنی مرضی تھی اگر ہم ایسے ہی ارجسمنٹ کرتے ہیں وہ ایسے نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی کے لیے یہ ایسے ہے اگر ہم مین ہائٹ کے لیے دفال کر دے تو ایسے نظر آتا ہے اگر مین ہائٹ یوز کرتا ہے کیونکہ بیگراؤن پہ ایمیج لگی نا بیگراؤن ایمیج پہ لگی جب تک یہ ٹیکس نہیں بڑا ہوگا ٹیکس پہ ہم ٹیکس ایر نہیں کریں گے تب تک یہ بیگراؤن ایمیج بڑی نہیں ہی ہوگی کیونکہ ایک کولم بڑا ہوگا تو دوسرا کولم آٹومیٹکلی بڑا ہوگا یہ اس کا قنون ہے کہ مطبع ایک کولم کو اگر کچھ اپلائے کر رہے ہونا اگر وہ بڑا ہو رہا ہے تو آٹومیٹکلی جتنے بھی کولم ایک لائن میں بڑے ہیں دوس پندرہ بیس وہ سب ہی اس ہی لائن پہ بڑے ہوتے جائیں گے تو اب اگر میں مین ہائٹ کرتا ہوں تو ایسی نظر آ رہی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ ایسے ہی رہنے دیں گے ہمیں ابھی تک اب اگر ہم اس ٹیکس کو ایکسکلین کرتے ہیں تھوڑا سا ٹیکس کو اگر دیکھتے ہیں تو بلکل پرفیکٹ نظر آ رہا ہے ابھی دیکھو جیسے ہمیں چاہیے اسی طرح نظر آ رہا ہے پر یہ کہا ہے کہ صرف ہمیں اس والے پورشن کو پرفیکٹ بنانا ہے اس والے پورشن کو پرفیکٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس جو اپشنز ہوتی ہیں فیلی کے ہم اس پہ کلک کریں تو اب اگر اس کی کولم کی ویرت نہیں یہ فال نہیں ہو رہا سینٹر سٹارٹ سے ہو رہا اچھا یہ مبام کھلنگ کرتا ہوں یہ ٹیکس کے لیے موسٹی ضرور ہوتا ہے تو جیسا کہ یہ دیکھیں اس پہ کلک کیا اس پہ بھی نہیں اپلائے ہو رہا اس پہ کلنگ کرتا ہوں اچھا اب میں اس کو بڑا کرنا ہے ایمیج کو بڑا کرنے کے لیے میرے پاس ایک بیلڈ ان اپشن ہوتی سپیس میں جیسے ہی اس کے اوپر سپیس دیتا ہوں یہ بڑا ہوتا جائے گا تو مجھے اتنا صرف چاہیے اگر نہیں تو اس کو تھوڑی سی اور سپیس دیتا ہوں یہ ٹیکس یہ سپیس آئی ہوئی ہے اس کا یہ اوپشن ہے کیونکہ اس کو بڑا لے کے جانا ہے تو اس نے سپیس سے ہی لینی ہے اب دیکھو اب وہ اس کے مطابق اجسمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز چونسی ہے یہ اس طرح بھی اپلائی کر سکتے ہو اب اس کے اوپر اگر آپ ایمیج لگانا چاہتے ہیں یہ بیگرونڈ آپ ایمیج رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر ایک اور ایمیج لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے تھے سپیس ختم کر دیتے ہیں ایمیج لگا دیتے ہیں پر کیا تھا ہمیں اسی والی ایمیج کو بیگرونڈ کو بڑا کرنا ہے سم سچویشن میں آپ کو کچھ ایسے بھی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اگر نہیں ہوئی ہے تو موسٹلی ہم اسے جب یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم فٹو سکرین کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں تاکہ نہ ہماری جونسی ہمارا سیکشن جونسا اس ٹائپ کا نہ بڑھیں میں چاہتا ہوں کہ میں جونسا میرا کلر یہ والا اس کے ساتھ میچ ہو جائے تو پھر ہم اس کو یوز کرتے ہیں ابھی کے لیے اگر اس طرح کا کوئی سیکشن بنانا ہے تو آپ اوپر والا ہی پورشن یوز کریں گے جیسے اوپر والا ہی بنانا بتایا تھا اگر آپ نے بیگرونڈ ایمیج میں لگانا ہے تو تب آپ یہ یوز نہیں کرو گے تب وہ کیا ہوتا ہے فٹو سکرین والا ہی ہم یوز کرتے ہیں جو ڈیفالٹ اس کا ہے وہی یوز کرتے ہیں یہ یوز نہیں کرتے تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر بیگرونڈ میں ہی لگانا ہے بیگرونڈ میں کچھ لگانا ہے آپ چاہتے ہیں کہ بیگرونڈ ایمیج آئے اس کے اوپر ٹیکس آئے تو آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ تب mostly use ہو رہا ہوتا ہے جب بیگرونڈ ایمیج لگا رہے ہیں تو یہ تو آرڈری بیگرونڈ ایمیج ہے اگر ایک اس کے اندر ایمیج لگانی ہے اس کے اندر بھی سیشن ہوتے تو اس کے اندر بھی بیگرونڈ ایمیج آ جانی تھی اگر میں اسے ڈیل کر رہا ہوں اب اس کے اندر بھی تو ہم بیگرونڈ کلر لگا سکتے ہیں یہ دیکھو یہاں پڑا ایک ایمیج لگا گئی ہے یہ ایمیج ہی ہے ٹھیک ہے وہ وایٹ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ ایمیج کی ایجسمنٹ نہیں ہوئی اگر میں اس کو تھوڑا سا بڑا کروں تو پھر آپ کو ایکسپلین سارا ہو رہے گا ٹوٹل کیونکہ یہ ابھی مین ہائٹ ہے یہ دیکھو اب ان کے اندر بھیگرونڈ اب یہ دیکھو یہ اس لیے نہیں آجسمنٹ ہو رہی کیونکہ اس کو سٹائل میں جا کے اگر میں پوزیشن سینٹر کروں گا پھر آئے گا اور کور کر دوں گا کیونکہ ایمیج کافی تھوڑی سی ہے دیکھو 從ید کی کورuti ورکی کر دیکھیں تو کیا ہے کہ پہلے ایک ایمیج لگی اس کے اندر ایک سیشن بنایا تو اس میں ایمیج لگی اس کے اندر ایک اور سیشن بنایا تو اس کے اندر ایمیج لگی تو یہ کیا ہوا یہ آصور ہمیں اس طرح کا سیشن بنانی ہے اب These ouais پورشن کی اندر ہم نہیں لگا سکتے صرف اتنی ہی اپشن رکھی ہیں کہ ایک کے اندر دیکھ Company لگا سکتے اس کے اگنے نہیں لگا سکتے اور بھی ایڈیٹر ہے جس میں آپ جتنا مرضی اس کے چائلڈ بنا لو پر کیا ہے کہ جو ایلیمنٹر ہے ایلیمنٹر نے صرف اتنے ہی چائلڈ بنانے کی اپشن دیئے اس سے زیادہ چائلڈ آپ نہیں بنا سکتے یہ چیز جو اسی ہے یہ آپ اس طرح بنا سکتے ہو دو طریقے آپ کو بتائیں جو پہلا والا میتھر ہے وہ سمپل ہے نا کہ آپ ایک ایمیج لو اور یہاں پر ایمیج صرف لگا دو یہ والا ایمیج والا پورشن یہاں پر لگاؤ اور یہاں پر ایک انٹر سیشن کو کوپی جیسے بھی آپ کرتے ہو دبلیگر کرتے ہو ٹھیک ہے دبلیگر کیا تو یہ دبلیگر کرو واپس آ رہا ہوں کنٹرول زی سے واپس اگر نہیں آتا تو آپ نے ہیسٹری میں جانا ہے ہیسٹری میں جا کے آپ نے ریسنٹلی یہ دبلیگر یہ والے کو پہلے چیک کرنا ہے ہاں یہی تھا یہ والا ملہ یہ کام ہوا ہوا ہے تو ہیسٹری میں جا کے آپ چیک کر رہا تھے روین کا مطلب ہاں اس کو بھی ایکسپلین میں اس لئے کر رہا ہوں کہ آج آپ کو اس کو بھی پتلا ہے روین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپ ڈیٹ کیے لاسٹ اپ ڈیٹ جو سی کی ہے وہ سیب ہو رہی لاسٹ اپ ڈیٹ میں نے کتنی سیکنڈ میں کی ایک سیکنڈ بعد یہ ابھی اپ ڈیٹ نہیں کی ہوئی یہ دونوں چل رہی یہ آٹو سیب ہو رہا ہے یہ دیکھو آٹو سیب بائی ایڈمن لاسٹ اپ ڈیٹ میں نے کوئی تیس ہی گیارہ منٹ پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے لاسٹ اپ ڈیٹ کب کی ہے اچھا تین یہ دیکھو تین ڈیے پہلے میں نے ایک لاسٹ اپ ڈیٹ کی ہے تو ہاں تری ڈیے پہلے کی میں نے یہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور اب میں نے جو لاسٹ اپ ڈیٹ کی ہے وہ یہ سٹار لگا ہوئی گی گیارہ منٹ پہلے کی ہے اگر میں اب کروں گا نا اپ ڈیٹ تو اب یہ بھی یہاں پر ایک آ جائے گی کہ ایک سیکنڈ پہلے اپ ڈیٹ کی ہے یہ سٹار بن کے آ گیا یہاں پر اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا وڑک پورا واپس لے کے جانا چاہتا ہوں تو آپ واپس بھی لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں میں تین دن والا پہلے والا وڑک لے کے آنا چاہ رہا ہوں تو اس پر کلک کر تو سیمپل کیا ہے کہ تین دن پہلے میں نے کون سا وڑک کیا تھا یہ والا تو اب یہ بھی لے کے آ سکتے ہیں اب مجھے نہیں چاہیے جب تک میں اپ ڈیٹ نہیں کروں گا کب تک وہ اپلائے نہیں ہوگا میں دوبارہ واپس ایک سیکنڈ والا لے کے آنا چاہ رہا ہوں ایک سیکنڈ والا لے کے آ ہوں گا اور اسے مجھے تو اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں اپلائے کرتا ہوں تو وہ ہی تین دن والا پہلے والا اپلائے ہو جائے گا تو یہ تین دن والا کامجیوں نے تھا یہ اپلائے ہو گیا یہ اس لئے ریلین اور ایکشن بہت امپورٹن ہے ایکشن میں وہ آ جاتا ہے جو ان صاحب نے ریسنٹی جو ایکشن پروائیڈ کیا ہو اب میں نے اس اپڈیٹ کر دیا اس لئے ایکشن ختم ہو گیا صرف ریلین رہ گئی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اب یہ ایکشن کچھ اس طرح سے بنایا ہے یہ بلا بھی پرفیکٹ بنا ہویا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں بھی تو آپ یہ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں میں نے صرف یہ اس لئے ایکسپلین کیا کہ اگر آپ نے بیگراؤن پہ لگانا ہے اگر بیگراؤن پہ امیج لگانی ہے تو تب آپ یہ اس طرح کی لگا سکتے ہو اب یہ پروبلم آ رہی ہے کہ یہ اس کے ساتھ جڑ رہا ہے اب مجھے اس طرح کا تو نہیں بنانا پڑے گا کہ جیسے یہ میں سپیس دے رہا ہوں اس طرح میں سپیس ہوں پر میں چاہتا ہوں کہ آٹومیٹکلی تھوڑا سی جسٹ وینٹ کر لیں تو اس کے لئے آٹومیٹکلی اجیسٹ کرنے کے لئے میں یہ والے جو ان سے کلک کرتا ہوں اس پہ کلک کرنے کے بعد اڈوانس سیٹنگ میں جاؤں اڈوانس سیٹنگ میں آپ کے پاس بیلٹ ان دو اپشنز ہے ایک مارجن ہے ایک پیڈنگ ہے یہ دیکھو اگر میں پیڈنگ کرتا ہوں تو یہ کیا ہو رہا ہے اجیسٹمنٹ کر رہا ہے یہ کیا ہے ہر طرح سے اجیسٹمنٹ کر رہا ہے پر مجھے تو ہر طرح سے نہیں چاہیے مجھے تو میں اس کو زیرو کر رہا ہوں مجھے پیڈنگ چاہیے کہاں کہاں سے رائٹ سے اور لیفٹ سے اگر میں رائٹ سے تھرٹی پکسل کر رہا ہوں اور لیفٹ سے بھی تھرٹی پکسل کر رہا ہوں تو یہ دیکھو بیلٹ ان کچھ اس ٹائپ کا بنا اور اب دیکھو اب تھوڑی سی اس کے درمیان کیا آئی سپیس آئی اب مجھے رائٹ سے نہیں چاہیے تھا اب مجھے صرف اور صرف سیمپل کس پہ چاہیے لیفٹ پہ چاہیے کیونکہ یہ لیفٹ سے مجھے چاہیے رائٹ پہ ٹھیک ہے بلکل تو رائٹ سے بلکل ٹھیک ہے لیفٹ سے میں اس کو کر رہا ہوں ففٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ دیکھ رہا ہوں اور یہاں لیفٹ رائٹ سے میں ختم کر رہا ہوں ٹین رہنے جا رہا ہوں کیونکہ رائٹ سے ٹھیک ہے تھوڑا بہت دینا پڑھ رہا تھا وہ میں نے دے دیا اگر نہیں بھی دیتے تو کوئی لیفٹ سے ہی چاہیے آپ ڈیڑھ کر رہا ہوں اب دیکھتے ہیں تو رائٹ سے ففٹی میں کیسا نصر آ رہا ہے اب دیکھو اب یہ سیشن چیک کر لو یہ اس پہ دیکھو ایک بار اور اس پہ دیکھو جس پہ میں نے خود سپیس تھی تھی اب اس پہ اور اس پہ دیکھ لو بالکل پرسیکٹ اسی طرح لگ رہا ہے جیسے تھا ٹھیک ہے تو یہ دو میتھر ہیں آپ اس کو یوز کر کے آپ یوز کر دیتے ہو اگر مارجن کرنا ہوتا اگر مجھے یہ ایمیج کو بھی اگر یہ والی ایمیج کو ضرور دے لے کے آنا ہوتا میں اچھا ہوں یہ ایمیج جونسی ہے یہ تھوڑی سی یہاں پر آتی تو میں اس پہ کلک کرتا ہنیلر تینشن پہ اڈوانس پہ جاتا اب مارجن یوز کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے ایمیج کو لے کے جا رہا ہوں یہ ضرور دے ٹیکس کو نہیں لے کے جا رہا تو میں اس کو لیپٹ اگر میں ہنڈرڈ پرسنٹ کرتا اپلائے نہیں ہوگا کیونکہ وہ جگہ ہی نہیں ہے اس کے پاس تو اس کا بھی حل ہے وہ با میں دیکھتے ہیں نہیں اس میں نہیں اپلائے ہوگا اپلائے نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس جگہ ہی نہیں ہے نہیں اس کے پاس جگہ ہی نہیں ہے وہ اپلائے نہیں ہوتا اس کو ایکسپرین کروں گا اس پر اپلائے کر کے ایک بچے ٹرائے کرتے ہیں یہ دیکھو یہ مارجن یوز کیا یہ اس کے اندر چلا گیا ہے کیونکہ ہر طرح سے اپلائے ہو رہے ہیں تو ہر طرح سے اپلائے نہیں کرنا ہوئے یہ دیکھیں تو یہ چیز ہے یہ اسی طرح اپلائے اچھا ایک اور بھی اس پر ایک اور بھی میتھر ہے یہ دو میتھر ہوگے تیسرا میتھر ایک اور بھی ہے اگر آپ چاہتے ہو یہ ایمیج میں لگا رہا ہوں یہاں پڑے اس کے بیگرونڈ پہ ایمیج لگا رہا ہوں بیگرونڈ پہ ایمیج لگائی تیسرا میتھر بھی آپ کو ایکسپلین کر دوں میں کہا جتنے میتھر ہوں کیونکہ اگر ایک میتھر کی سمجھ نہ لگے دوسرا بھی پلائے کر لو تیسرا کر لو تین میتھر ہے تینوں میں سے ایک لئے تو سمجھ جائے گی آپ کو اب یہ دیکھو یہ ایمیج شو نہیں یہ ٹھیک ہے بلکہ سمجھ پہ ایک ورک بھی نہیں کر رہا ہوتا یا دوسرا ورک بھی نہیں کر رہا ہوتا تو آن کو ٹھیک ہے اس سینٹر سینٹر کی اب دیکھو اب یہ دیکھو یہاں پڑی ایمیج جسرا شوڑی ہے جب میرے بیگرونڈ پہ ایمیج لگائی یہاں تو مجھے یہاں پر زیادہ سارا ٹیکس لکھنا پڑے گا پھر آئے گی اب میں چاہتے ہیں میں چاہتے ہیں میں چاہتے ہیں بوٹم پہ ایک منٹ اپلائے نہیں ہوڑا اپلائے نہیں ہوڑا اچھا تھوڑا سا اسے اسے لین کرنا پڑے گا اسے دینی پڑے گی اس کے اندر کچھ دینا پڑے گا پھر اپلائے ہوگا اس کے ساتھ ایک ٹیکس تھوڑا سا لگاتے ہیں پھر شاہد اپلائے ہوگا نہیں اس کے اوپر لگانا پڑے گا کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ایڈ کرنا ہی پڑے گا تاکہ نہ اس کو بیگرونڈ جونس ہے بڑا ہوتا جائے یہ ویسے نہیں بڑا ہوگا ویسے وہ اپلائے نہیں کروا رہا میں ان کو لے ہی نہیں رہا پکڑ ہی نہیں رہا اس کو zero کر لو zero کیے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ کو اپلائے کرنا ہی پڑے گا کچھ بھی بٹن ہو جائے ٹیکس ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ڈوائیڈر ہو جائے یا سپیسور ہو جائے mostly ہم سپیسر یوز کر لیتے ہیں اس لئے سپیسر یوز کر لیتے ہیں اب یہ دیکھو میں یوز جیسے ہی کر رہا ہوں وہ ایسی ہو رہا ہے اس کے اوپر mostly ہم سپیسر اس لئے یوز کر لیتے ہیں تاکہ یہ سپیسر کونسا نظر آتا ہے دیو اگر کھالی ہو کسی چیز کے اوپر تو وہ کونسی نظر آنی ہے تو ہم سپیسر اس لئے یوز کر لیتے ہیں اب میں دیکھو میں چار ہوں کہ سپیسر کی اب یہاں تمہیں بات دو اپشنز ہیں میں سپیس کو ایسے اوپر بڑھاتا چھوٹا کروں تو یہ بھی بلکل پرفیکٹ میتھر ہے اب اس طرح بھی اپلائے کر سکتے ہو بیگرانگ کو دینے کے لئے جیسے بھی بڑی سکرین کر سکتے ہو تو اگر میں جا رہا ہوں میں سپیسر کی جگہ کچھ اور یوز کر لیتا اگر میں اس پہ جاتے ہو اڈوانس میں جا کے بھی اس کو پیڈنگ سے بھی میں کر سکتا ہوں اگر کچھ ایکسٹرا کرنا ہے مطلب سپیسر تو سپیسر سے یہاں آنکہ انڈ ہو جیتا ہے اگزیمپل کے طور پر یہاں پڑھانکے سپیسر اینڈ ہو جاتا ہے تو اس سے آگے جب جاتا ہے تو وہ پیڈنگ لے کے جاتی ہے ٹھیک ہے تو صرف اگزیمپل کے طور پر یہ سمجھایا تھا واقعی یہ ہمارا جونسہ تھا سپیسر نہیں کافی زیادہ سپیسر بڑا کر دیا ہے تو سپیسر اس لیے ہم بیگرانگ جو ایمیج لگاتے ہیں تو سپیسر ہم اس لیے اس پہ یہ ضرور کرنا پڑی تو موسٹلی جگہ پہ بیگرانگ ایمیج پہ آپ کو یوز کرنا پڑتا ہی ہے سپیسر ٹھیک ہے تو اس کے بغیر آپ یوز بغیر کر بھی نہیں سکتے کچھ بھی اور تو اس والے کو اگر میں میڈل کر رہا اب دیکھو اب یہ دیکھو اب میں نے جیسے ہی ورٹیکل الائن میڈل کیا تو یہ آٹومیڈکلی سینٹر آ گیا سینٹر میں بھی آ گیا اور میڈل میں بھی آ گیا اب میں یہاں پر ٹیکس اس کو لگا کے اب اس کے اوپر اگر میں لگا رہا ہوں یہ دیکھو اصل میں وہ آٹومیڈکلی پہلے ہی ایجیسٹمنٹ تھا وہ میں نے بڑا ٹیکس لے لیا تھا اس وجہ سے وہ کچھ لزنی سہی آ رہا تھا تو یہ دیکھو یہ بلکل پرفیکٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ میتھر ہیں ڈیفرنٹ سیشن بنانے کے تو آپ جہاں سا مرضی جس سے جو سا اچھا لگے وہ پلائے کر لیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی میں سکرین وہ نہیں لگا یہ ڈیفرنٹ نہیں کی اگر میں اسے ڈیفرنٹ کر لوں گا تو وہ آٹومیڈکلی جیسٹ ہو تو اس والی سکرین کو میں آٹو ہی ایجیسٹمنٹ کے لیے میں اس کو ففٹی کرتا ہوں ففٹی تو یہ خود ہی ایجیسٹمنٹ ففٹی پہ ہو جائے گی اس کو بھی ففٹی دے دیا اس نے اسے بھی ففٹی دے دیا اگر میں ففٹی نہیں کرتا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو آٹو تھا پہلے ہی تھا لی آؤٹ میں اگر وہ ہی رن دیتا ہوں تو وہ کچھ اس ٹائپ کا نظر آ رہا تھا اگر میں اس کی اس کو کلک کر کے اس کو میں بوکس کرتا ہوں بوکس کی جگہ فل ویٹھ کرتا ہوں تب دیکھتے ہیں کیسا نظر آتا ہے یہ دیکھو اب بوکس کی جگہ میں نے فل ویٹھ کیا ہے تو فل ویٹھ میں مجھے اس ٹائپ کی ایمیج نظر آ رہی ہے تو یہ ہوتا ہے بیگرونڈ اس کے ایمیج لگانے کا بینیفیٹ کس کے کولم کے بیگرونڈ پہ اگر آپ ایمیج لگاتے تو کبھی بھی اس میں فل ٹو سکرین نہیں ہونا تھا یہ دیکھو تھوڑی سی سپیس چھوڑنی ہی چھوڑنی تھی تو اس لیے یہ ہم جب بھی بیگرونڈ پہ ایمیج لگاتے ہیں اب دونوں کا ڈیفرنس پہ ایک پر کر لیتے ہیں تاکہ سارا کچھ کلیر ہو جائے آپ کو ایمیج کا ٹیکس کا تو آپ کو آرڑی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے پیڈنگ دینی ہے لیٹھ ٹو رائٹ دے دو جہاں سے جتنی دینی پیڈنگ دے کے آپ کا لیتے ہو پر اب اس کا اگر میں تھوڑا سا ایک طرف ہم لگاتے ہیں بیگرونڈ ایمیج ٹیکس پہ جا رہا ہوں ایک طرف ہم یہ لگاتے ہیں بیگرونڈ ایمیج اور دوسری طرف میں ایمیج لگاتا ہوں خود با خود بیگرونڈ ایمیج کا سائز بڑھا ہو جائے گا تو دونوں میں ڈیفرنس چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑھا ہو گیا یہ اگر آپ کو کور کرو گے تو خود ایر جسمن ہو دیں گی تو اس والی ایمیج میں ہم یہ والی دکھاتے ہیں یہ دو ایمیج لگی اب میں درہ اسے بڑھا کر رہا ہوں تو چیک کرو اس میں اور اس میں ڈیفرنس چیک کرو ٹھیک ہے اب یہاں تک تو آپ کو کلیر ہو گیا اب اگر اس کو فول بیشت کرتا ہوں تو دونوں میں ڈیفرنس دیکھ لینا آپ نے کیا ڈیفرنس آ رہے ہیں اور نو گیا اس کو یہ روپیٹ ہو رہی ہے بار بار چھوٹا سائید ہے نا چلو ہی اور بار نو روپیٹ ٹھیک ہے ڈیفرنس سیمپل سا اب یہ کے لئے کوئی ڈیفرنس نہیں آ رہا یہ تو ایک ہی بات لگ رہی ہے لگ ایک رہی ہے پر یہ دیکھو اگر آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے یہ پوئی سکرین میں ایجسمنٹ ہوئی ہوئی ہے یہ بیگرونڈ ایمیج لگی ہے یہ بیگرونڈ ایمیج نہیں لگی کیونکہ اس ایمیج کا تھوڑا سا سائز بڑھا ہے اس وجہ سے یہ ایسے لگ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کی ایمیج میں دوسرا بلا کوئی اور چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میں بھی یہی واش لگا ہے یہی واش ابھی کے لئے اس میں بھی فول دیکھتے ہیں فول بھی دے رہے ہیں دونوں ابھی کے لئے بھی فول دے رہے ہیں تو ایک منٹ ابھی ایکسپلین اس کو تھوڑا سوڑ کرتے ہیں جب میں سوڑ کرنے مرمز کی نید بھرٹی کل ایک منٹ دونوں سکرین ایک ہی ہوگی ہے تو کبھیں کبھی یہ پروگلم آئے گی آج آتی ہے پروگلم مجھے اکثر آ جاتے ہیں تیز ہی چلیہ سے نا میں آپ کو اسپلین کر رہا تھا پر ابھی کے لئے تو بلکل پرفیکٹ آ رہا ہے تو موسٹی اگر آپ کو یہ پروبلم آئی آپ کو پروبلم آئی تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا اگر آئے گی تو تب آپ نے اس کو دیکھ لینا چاہت کر لینا پر ابھی مجھے نہیں پتا کیوں نہیں آ رہا ابھی دونوں سکرین دونوں پوری پوری ہو رہی ہیں ابھی دونوں بلکل پرفیکٹ پوری پوری ہو رہی ہیں تو دیکھ لینا اس کا یہ بینیفیٹ یہ آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہم کچھ نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ایمیج لگائی ہے یہ پورچن کے اندر ہم اوپر نہیں کچھ نہیں سکتے اس کے اوپر ہم جو مرضی لکھ لیں بٹن لگا لوں ٹھیک ہے یہ بیگرون ایمیج کا یہ بینیفیٹ آ جاتا ہے پر اس میں ہم کچھ لکھ نہیں سکتے اگر یہ خالی ایمیج لگانیا ہے تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھ سکتے اس کے اوپر جیسے مرضی اپلائے کرو جو مرضی اپلائے کرو کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے باقی پرولم آ جاتی اکثر دیکھ لینا اگر آپ کو کوئی پرولم آئی گی تو دیکھ لینا اس میں تو یہ چیزیں اپلائے ہو جائے گی ڈیفرنٹ میتھل میں اس لئے پرولم آئے تو وہ سولب ہو جائے آپ سے باقی اگر ٹیکس ہے تو ٹیکس کو آپ نے ایکسپلین خودی کر لینا ہے ایک ٹیکس کو ایک چیز کے دو سپورٹشن بناتے ہیں تو اس پہلے کو بھی ایکسپلین کر لیتے ہیں تاکہ جونسا ٹیکس اور اس کو جو سے کلیر ہو جائے ہمارا یہ ٹیکس لیا ٹیکس لینے کے بعد میں نے یہ لیا پیرا گراف گوپی کافی بڑا پیسٹ ہوگا ٹھیک ہے یہاں تک پیسٹ ہوا یہ آیا اور اس کو میں بھی یہ دے رہا ہوں تو اس ہی کو میں دبلی کر کر رہا ہوں میں اس کو دبلی کر کر رہا ہوں اور یہ والے پورٹشن کو میں کہہ کر رہا ہوں رائٹ کلک کر کے ڈیل کر رہا ہوں کیوں ڈیل کیا میں دونوں ٹیکس سے ایک ہی جانے چاہ رہا ہوں تو میں اس کی جو ویرت ہے فول کر رہا ہوں اب یہ کے لئے نفس سمجھانے کے لئے فول ویرت کر تو یہاں سے فول ویرت کیا اب دیکھو یہ کچھ اس ٹائپ کا نظر آ رہا ہے تو یہ تو اچھا لگی ہی نہیں رہا ویسے ہی نہیں اچھا لگ رہا کیونکہ یہ ادھر جا رہا ہے تو اگر مجھے اس کو تھوڑا سا اچھا بنانا ہے تو میں سب سے پہلے تو اس والے کو ثورتہ اچھانا دوں میں اس والے پہ کلک کر رہا ہوں یہ والا جو مسئلہ میرا ایڈیٹ گولم ہے اس میں میں ایڈھانس سیٹنگ میں جا کے پیڑنگ میں جا کے میں اس والے تعالی کو ختم رہا ہوں یہاں سے میں کر رہا ہوں میں نےےцы کیا اور یہاں لیفٹ سے میں اس کو کر رہا ہوں سیونٹی اب دینٹ چیک کرو دونوں میں کیا ڈیفرنس آیا دیکھو یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ یہ لگ رہا ہے اب یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ یہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ اور ہے اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر رہا ہوں تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں پھر میں اس پر کلک کیا اب اس کے ٹوپ ہے نا ٹوپ سے بھی آپ تھرٹی پکسل دیں تھرٹی نہیں تو فورٹی فورٹی دیکھ رہا ہوں فورٹی اکی اب اب دیکھو کونسے والا ٹیکس تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے اور کونسا صحیح نہیں لگ رہا ہے اب جو بھی ٹیکس اس سے دیکھے گا وہ کہے گا یہ تو تھوڑا سا اچھا بنایا ہوا ہے پر جیسے ہی اس کو دیکھے گا تو وہ تو کہے گا یہ نہیں اچھا بنایا کیونکہ یہ تو آرریڈی اچھا لگ بھی نہیں لگا اب یہ کہا ہے کہ ایک جگہ ارجسمنٹ کر کے اس نے بنایا اب جیسے کہ یہ دیکھ رہو اب یہ بھی اسی طرح انہوں نے اس کو پیڈنگ دے کے تھوڑی سی سپیس دے کے یہاں پر ارجسمنٹ کیا اور یہاں سوڑی پیڈنگ دی ہوئی پھر یہ جا کے یہاں پر ارجسمنٹ ہوا ہے اور اچھا لگ رہا ہے ٹیکس بھی ایک کر دو گے تو سارا کچھ اچھا بن جائے گا تو آپ کے جو پورشن جو سے شادیہ نے اور رابیہ نے جو بنائے تھی ان کے پورشن کچھ اس ٹرنگ سے نہیں بنے تو اب یہ پورشن آپ کے اسی طرح سے اچھے اور لگزری بن جائیں گے اب یہ دیکھو میں نے جو پورشن بنائے ایک تو میں نے یہ بنائے یہ پورشن بھی آپ دیکھ سکتے ہو ہر جگہ لگا ہوگا ایک تو یہ پورشن بنائے میرا دوسرا میرا یہ والا بنائے تو یہ بھی دیکھو ہر طرح پرسیکٹ لگ رہا ہے تیسرا پورشن میں نے یہ بنائے تو یہ ٹیکس نہیں صرف اچھا لگ رہا اس ٹائپ کا بنا ہوتا ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے اور یہاں سے میں دیتا تو یہ بھی اچھا بن جانا تھا اگر میں اس کو مزید اگر میں اس کو دیکھوں تو یہ میرا اس سے بھی زیادہ اچھا بنے گا جو اسے آگے والے جو اسے بنائے ہوں یہ ٹیکس ہے اب اگر میں اس کے یہ کولم میں جاتا ہوں کولم میں جانے کے بعد اگر میں اس کا لوگ اوپن کرتا ہوں اور میں یہاں سے ففٹی دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو سیونٹی کرتا ہوں تو اب دیکھو اب دیکھو یہ اب پورشن دیکھ لو اور جو پہلے تھا اس میں کتنا ڈیفرنس آ رہے ہیں اب دیکھو تو اچھا لگ رہا ہے لکھا ہوا بھی اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز اب یہ دیکھو اسی طرح یہ بھی میرے ٹیکس اگر اب دیکھو یہاں تک تو آپ کو کمپلیٹ سمجھ آگی کہ اگر کولم کو کرنا ہے تو ہم نے کر دیا اب اگر صرف اور صرف ایک ہی چیز پر اپلائے کرنا ہے جیسا کہ میں چاہتا ہوں صرف ٹیکس آگے جائے تو آپ نے ٹیکس کے یہ سیڈوڑ پر ادیٹنگ پر کلک کرنا ہے نہ کہ کولم پر آپ نے ٹیکس کے دیٹر میں کلک کر کے اڈوانس میں جانا ہے اڈوانس میں جا کے اب اگر آپ کو اس کو آگیج کرنا ہے تھوڑا سا تو آپ نے جہرنا ہے لیپ تو یہ لیپ سے تھوڑا سا آگی لے آنے ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا نیچے لے کے آنا ہے تو نیچے بھی لے کے آنا ہے کولم کا کیا benefit تھا جیسا کہ میں نے ایک دیب آپ بنا لو اس کے انہاں سب دیب ہے اس کے انہاں سب دیب کون سی ہے یہ تیکس ہیڈنگ بھی سب دیب ہے اور یہ بھی سب دیب ہے یہ اس کا کیا ہے یہ پیرنس ہے تو اگر ہم نے پیرنس کو ہم کریں گے تو پھر پیرنس کو جب کریں گے تو ساری جگہ اپلائے ہوگا جتنے بھی چائلڈ سب میرے اپلائے ہوگا پر اگر ہم پیرنس میں نہیں کرتے ہم صرف چائلڈ پہ چینجنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہو تو میں کیا کروں گا میں میں لک اوپن کیا چھوڑی آگے جا رہے نہیں نہیں وہ نا اس کی دیب سے اپلائے نہیں ہو رہا مارجن دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں مارجن سے شاید ہو جائے مارجن سے ہوا دیب سے نکالنے کے لیے اس کو مارجن یوز کرنا پڑا اب دیکھو مارجن سے میں اس کے پیچھے لے کے آ رہا ہوں یہاں تک لے کے بیسکلی ہے پرفیکٹ میتھر نہیں پر کبھی کبھی ہمیں اس طرح کی ضرورت پڑ جاتی ہے ٹیکس کو لے کے آنے کے لیے تو اب دیکھتے ہیں کچھ کیسا نظر آ رہا ہے اب دیکھو یہ ٹیکس اس طرح آ گیا اور یہ اس طرح آ گیا ٹھیک تو ہمیں اس طرح کی ضرورت کبھی کبھی پڑ جاتی ہے اس لیے ہم اسے یوز کرتے تو اس کا ایک یہ بھی حل تھا کہ میں اگر چاروں طرف سے بھی دے دیتا تو وہ بھی بہت اچھا لگنا تھا اب دیکھو میں نے یہ دیا ہوا تھا ہر ڈیفرنٹ ٹائپ سے اگر میں اس کو لوگ کر کے 40% ہر طرف سے دیتا تو یہ دیکھو کچھ اس طرح کا نظر آ رہا تھا 50 تک دیتا نہ کر 50 تک بلکل پرفیکٹ نظر آ رہا تھا یہ کیا ہوگا 50 ہر طرف سے اپلائے ہوا یہ تو آڈری ہمیں نے اس لیے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے کیا تھا تو میں اس کو ریموووہ ابھی کے لیے کر رہا ہوں تو اس کے والے ٹیکس کو ابھی میں ریمووو کر رہا ہوں تو میں نے کیا کیا میں نے یہاں سے آل پر اپلائے کیا 50 یہ کچھ اس ٹائپ کے نظر آئے گا اب دیکھو اس میں اور اس میں ڈیفرنٹ یہ ہر طرف سے اپلائے ہوا یہ چیز ایکسپلین کی یہ ٹیکس ہے تو ٹیکس کو ہم اسی طرح ٹیکس رہنے لیں گے یہ والا پورشن اس ٹائپ میں بنایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی میتھر نہیں ہے جتنے میرے آپ کو بتائے ہیں صرف اس سے ہی ہم ڈیویلپ کرتے ہیں اب آپ کا جو ٹیکس ہے اب آپ کا جونسہ آپ نے جو بنایا تھا یہاں پر جو آپ کا ٹیکس آنا تھا اب اپنے ٹیکس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں جیسا کہ یہ والا ٹیکس یہ والا ٹیکس اس کے بڑا بڑا آنا تھا تو اس کو آپ آگے ایزی لی لے کے جا سکتے ہیں تو یہ والا جو پورشن ہے یہ والا پورشن یہ والا پورشن آپ ایزی لی بنا سکتے ہو یہ والا پورشن بننا کیسے تھا میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ نے یہ والا پہلے ایک ڈیو لے نی تھی یہ والا یہ بننا تھا بیلٹنگ ڈیجیٹرل سلیوشن فار ورل چینج یہاں پر آپ نے ٹیکس لکھنا تھا ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا تھا اب اس کے لیے بھی تھوڑا سا آئیڈیا دے رہتا ہوں کوئی ایشیو نہیں ہے تاکہ آپ کو ایکسپلین تھوڑا سا اور سمجھ آجے تو میں نے کچھ کلیر ہو جائے آپ کو چیزیں جونسی ہیں ایک ایمیج ہے ایک ایمیج لی اس کے بیگرون میں 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 نے لیا ایمیج لگائی اس پارے پورشن کو بھی ایکسپلین کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایمیج بیگرون پہ لگی تو لے آؤٹ میں میں نے اس پہ جا کے سفیٹ سکرین کیا کوئی بھی گیم نہیں ہے ٹھیک ہے تو پوزیشن میں اس کی کر رہا ہوں سینٹر تو یہ کچھ ہی سٹائپ کرنا چاہ رہا ہوں تو نوڑیٹ اور کوری اوکی ٹھلوکی ابھی کے لیے یہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے تو اس کا طرف ایگرون اوبر لینا میں اس کا ایجسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ نہ اندھے کوئی پروڑم نہ آئے تھوڑا اس کو پر ٹیکس رکھا جائے نا تو وہ مجھے ٹیکس چاہیے تو میں یہ کیا کر رہا ہوں اس والے پورشن کو ڈبلی کیر کر رہا ہوں اب یہ میں نے پورشن کو ڈبلی کیر کیا ایک میں میں نے یہ لکھا تو میرے پاس ٹیکس کیا تھا یہ چیز تھی کوپی کرنے کے بعد یہ میں نے یہاں پر رکھا اور یہ پیسٹ کر دیا اب یہ دیکھو بیلڈنگ ڈیڈیٹل سلویشن فار ورڈ یہ یہاں پر آ گیا تو اب یہ کیلئے دیکھو اگر یہ میرا ٹیکس یہاں پر شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس والے ٹیکس کو میں اکسپلین اور کروں گا تھوڑا سا اوکے تو یہاں تک ہمارا کام ہو گیا بلکل پر فیکٹ تو اب میں اس کا تھوڑا سا ٹیکس بڑا کر رہا ہوں یہ کلر ٹھیک ہے اوکے یہاں تک اس کا سائز بلکل ٹھیک لگ رہا ہے کلر میں وائٹ کر رہا ہوں تو اب مجھے کیا کرنا ہے پیڑنگ میں جا رہا ہے اور اس کی پیڑنگ لیپٹ کا قریبا میں کھا دیتا ہوں سیمنٹی سیمنٹی نہیں تو ایٹی ایٹی کیا ایٹی کرنے کے بعد میں اسے اس طرح سے دیکھتا ہوں یہ کچھ اس ٹائپ کا مجھے نظر آ رہا ہے تو اگر کچھ زیادہ ہی چاہیے دیکھتے ہیں کتنی ہیں تو یہ کافی سارا ہی در سے نا فاصلہ ہے تو کافی سارا جب ہو تو پھر آپ نے کہا کرنا ہے اس والے پورشن کو ایک اور ڈبلکیر کرنا اور اسے اٹھا کے یہاں پڑ لے جب زیادہ ہو تو پھر آپ کو اس طرح ہی کام کرنا پڑے گا جب تھوڑا بہت ہو نا مجھے سو ڈیرھ سو تک ہو تو کوئی ایشو نہیں یہاں تک لے ہو تو یہ یہاں تک آیا اب اسے دیکھتے ہیں اب یہ تھوڑا سا یہاں کرنا پڑے گا اس کو تھوڑا سا اور درہ کم کرنا پڑے گا اچھا اچھا تو صحیح ٹھیک ہے تو یہ میں نے سوڑے یہ دی ہوئی ہے اس کو موو کرتے ہیں پھر ٹھیک لگے گا اب تھوڑا سا بلکل پرفیکٹ لگے گا ٹھیک ہے یہاں تک بلکل ٹھیک لگ رہے ہیں اوکے تو اس والے سائز کو تھوڑا سا شورٹ کر لیتے ہیں اور اس کا تھوڑا سائز انکریز کر لیتے ہیں وہ بڑا کافی سائز ہے میں نے تھوڑا سا چھوٹا رکھا ہے تقریبا انیس بیس کا فرد رہ جاتا ہے باقی تقریبا سیم چیز بن جاتی ہے سائز بڑا کرنا ہے صرف اور کچھ نہیں ہے باقی پرفیکٹ ہے سالہ کچھ یہاں تک ہو گیا کلیر اب یہ والے پورشن کے اندر کیا کیا چیزیں بڑھیں ہیں دیکھو ایک تو ٹیکس ہے دوسرا یہ گول سا ہے اوپر اس کے بعد ایک اور ٹیکس ہے تو اس کے لیے مجھے کتنے اندر سیشن چاہیے تین اس کے اندر ہی بنائے نا دیکھو یہاں سے دیکھو یہاں سے لیکھ کر یہاں تک اس کے اندر ہی تین سیشن بنے ہیں تو سیمپل کیا کرنا تھا آپ نے یہاں جانا تھا اندر میں جا کے اس کے نیچے اندر گنا تھا ایک آیا ایک اور صافہ کا تو اس کو بھی دبلیگر کر یہ تین اندر سیشن اس کے اندر بنے تو اس والے پورشن کو تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں تاکہ بڑا کرنے کے لیے اور اچھا لگے گا ٹیکس کو تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں اوکے یہاں تک ٹیکس تھوڑا سا مجھے ٹھیک لگ رہا ہے ٹوپا کی مزید دیکھ رہینا جیسے بھی ابھی تو میں صرف راپسہ ایک بناوں گا اب میں نے یہ کہہ کرنا ہے اس کے اندر لینا ہے ٹیکس ٹریلوڈ میں گیا اس کے اندر لینا ٹیکس ٹیکس لینے کے لیے یہ کافی بڑا سارا ٹیکس ہے وہ چھوٹا سا تھا تقریبا ٹھیک ہے اتنا ٹیکس دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں تو یہ بلکل پرسیکٹ لگ رہا ہے ٹیکس ٹیک ہے یہاں دیکھ لیتے ہیں اور یہاں ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک بلکل ٹیک ہے تو تھوڑا سا وہ کر لیں گے مزید اسی کو میں ڈبلی کر کر رہا ہوں ڈبلی کر کیا کیوں کیا میں اس والے انڈر سیشن کو ڈیل کر رہا ہوں اور اس کو اٹھا کے یہاں پر لے کے آ رہا ہوں تو یہ چیز یہ بن گی اب یہ گول والا ہے اب گول والا جونسہ ہے یہاں تو گول والا آئیکن والا فریم ہو سکتے ہیں ٹیک ہے سرکل چیک کر لیتے ہیں اگر ہمیں کوئی سرکل ملتا ہے نہیں ملتا تو آئیکن ہے آئیکن دیکھتے ہیں آئیکن میں ہمارے پاس لارڈ لیسن یہ بیسک آئیکن کو لیتے ہیں یہاں پر آئیکن کرواتے ہیں تو یہ سرکل آئیکن مجھے چاہیے اس کے اوپر جو سر ٹیکس لکھا ہوا ہے وہ بیلدن ابھی تو نہیں ملے گا یہاں سے وہ دون لیں گے وہ ایشو نہیں ہے تو سرکل اس کے اوپر اور لکھا ہوا تھا اور ٹیکس فون ٹیکس ہوتا ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے تو ابھی کے لیے کچھ بھی لگا دیتے ہیں ہارٹ لگا دیتے ہیں وہ مل جاتا ہے وہ ایشو نہیں ہے تو یہ اس کا جو بیگرانٹ ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کا سائز جو انسا سرکل ہے تو اس کا تھوڑا سائز کام کر لیتے ہیں یہ ٹھیک تھا اور اس کو تھوڑا سا شورٹ کر رہے ہیں یہاں سے شورٹ کیا اور یہاں سے شورٹ کیا ٹھیک ہو گیا آگے مزید کیا آگے یہ بٹن میں نے کس سے یہ لگانا ہے یہ والا نئی پورٹشن لگا رہا تو ایک بٹن لگا رہے ہیں انیکھے والے پورٹشن ہیں جاتے ہیں وہ یہاں جا کے اور یہاں پر بٹن لگایا بٹن کا سائز کر رہے ہے تھوڑا سا لارج لارج کیا لارج کرنے جوا اس کو تھوڑا سا یہاں پر رکھا اور اس کا بیلڈ این ڈینجر تھا دینجر نہیں وارننگ کیا تو یہ وارننگ کیا اور اس کو سیف کر رہا ہوں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد میں اس کو دکھاتا ہوں کہ میرا جونسہ بنایا ہے کیسا بنایا ہے اصل میں ان میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہے اب دیکھو میں نے جونسہ بنایا اب میرے والے میں اور آپ کے والے میں ڈیفرنٹ دیکھو یہ اور جونسہ ہے تھوڑا سینٹر میں ہے تو میں سینٹر میں کر لوں گا صرف ابھی کے لیے میں نے صرف ایکسپلین کیا ہے اس کو سینٹر میں کرنا ہے اور اس کو سینٹر میں یہ سینٹر میں نہیں ہے بیلڈ این میں اصل سینٹر میں نہیں ہے سینٹر میں سینٹر میں سینٹر میں لیانا ہے دھوڑا افٹیٹ کر دینا ہے دیکھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اس سائیڈ پہ آ رہا ہے تو اس کو لیف سائیڈ پہ لے کے آنا پڑے گا تو شاید اسکینہ یہاں پہ بلکل پرفیکٹ لگے گا تو اس کا ٹیکس ٹیکس کا تھوڑا سا عیشو آ جاتا ہے وہ ٹیکس کا ارجسمنٹ ہو جائے گی تھوڑا بہت ہو جگا جو اسا نا پرفیکٹ اس طرح بھی پرفیکٹ اس طرح بھی نہیں بنتا تھوڑا وہ چیننگ آ جاتی کوئی ایشو نہیں ہوتا اب دیکھو یہ پورچن اب دیکھ لو اب اس میں دیکھ لو یہ تھوڑا سا ٹیکس رہا جائے وہ تھوڑا سا میرے والا کام تھا اب یہ چیز بنائی ہے اور یہ جو چیز بنائی ہے اب دونوں کو دیکھ لیں بلکل پرفیکٹ اسی طرح کا بنا دیا جس طرح کا یہ بننا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اس طرح بنانی میں نے اب پورا والا یہ ایکسپلین کر دیا یہ بھی بنا دیا آپ کے لئے ٹھیک ہے یہ والا جو سطح 27 تھا یہ دیکھو سینٹر میں تھا آپ نے فل ویٹ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اور یہ والا پورچے تو میں نے آرڈی دو تین مہتر سے بتا دیا کہ ایسے بن جائے گا تو یہ بٹن تھے یہ دیکھو اس کے ادھر سے سپیس ہے اور ادھر سے سپیس ہے تو یہ چیزیں کچھ اس ٹائپ کی بنتی ہیں تو تب یہ چیزیں ہمیں لرن کرنی پڑتی ہیں دیکھنی پڑتی ہیں لوگوں کی واش کرنی پڑتی ہیں ویڈیو تب جا کے خود بھی پریکٹس سے آتی ہیں اور کسی اور کی واش کرو پریکٹس سے آتی ہیں اب میرے جوں سے سیشن دیکھ لو کلر سکیم اور ان کا ہر چیز دیکھو پرفیکٹ ہے لگ بھی اچھے رہے ہیں سارے یہ دیکھو میں نے ایک لائن پر دو دو امیجی لگانی تین امیجی لگانی تین بھی لگا سکتا تھا ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑا سا اس ٹائپ کا مائنڈ تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے مجھے یہ کیسے سائل میں نے آپ کو آرلی جب ایشٹیو لگا رہے ہیں میں نے آرلی آپ کو ہر چیز کا ایکسپلین کیا تھا کہ آپ نے پہلے اسے دیکھنا ہے اب یہ دیکھو مجھے یہ والا پورٹشن میں اگر بنانا تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ پورٹشن میں صرف ایک ٹیکس لکھنا ہے نیچے بھی ایک ٹیکس لگا دینا ہے اس پورٹشن میں دو بٹن ہے تو صاحب ہے انہر ہی مجھے کولم یوز کرنا پڑے گا تو میں نے انہر کولم لگایا اور اسے دو بار ڈوائٹ کر دیا تو آرلی دو میں ہوتا ہے تو بسیلی صرف اتنا ایکسپلین کی اب یہ دیکھو مجھے یہ والا پورٹشن بنانا تھا مجھے کسی ڈیب لینی پڑنی تھی تین ایک دو تین تو یہ سیمپل یہ بن جانا تھا یہ والا بنانا تھا تو کسی لینی پڑنی ایک 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 دو ایک ایک اب یہ والا جب مجھے بنانا تھا تو مجھے پتہ لگا میں نے کہا یہ تو بہت سسان ہے میں بیگرانڈ کلر دیا بیگرانڈ کلر دینے کے بعد میں نے مین ہائٹ سیلیٹ کل لیا مین ہائٹ سیلیٹ کل لو یا آپ فیٹ ٹو سکرین کل لو فیٹ ٹو سکرین ایک پورا اپنی مرضی سے ارجسمنٹ کرتا ہے مین ہائٹ کل لو تو آپ اس کو چھوٹی بیرت جو ہائٹ ہے چھوٹی اور زیادہ کر سکتے بڑی کر سکتے ہو تو اب دیکھو میں نے یہ کیا اب یہاں پر میں آیا میں نے کہا یہ مجھے یہاں پر دو پورشن چاہیے ایک one اور two میں نے یہاں پر اس کو کیا لکھا اس کو میں نے یہاں پر لگایا ایمیج ایک ایک والے پورشن میں ایمیج لگایا میرا یہ کام ختم ہو گیا میں نے اس کو کبر کر دیا نوڈ رپیٹ کر دیا اور جو بھی لگانا پوزیشن سینٹر کر دیا تو یہ میرا کام ختم ہو گیا میں نے یہ والے پورشن پہ آ گیا میں نے پہلے ٹیکس لکھا ہیڈنگ لیں ہیڈنگ کے بعد میں نے ٹیکس ایڈ کیا اور بٹن لگایا اب مجھے لگا کہ یہ ٹیکس میں نے اس کو سینٹر کیا میں نے کہا یہ سینٹر چاہیے یہ یہاں چاہیے اب یہ اس کے ساتھ جوڑ رہا تھا تو میں نے کیا کیا اس والے کولم کی کولم کو لیفٹ سے اور رائٹ سے میں نے سپیس دے دی مطلب پیڈنگ دے دی پیڈنگ اس لیے دی تاکہ میں اس طرح اجیسمنٹ کرلوں تو میں نے یہ والا پورشن اس ٹائپ کا بنا لیا اب مجھے چاہیے ایک جگہ پہ دو امیج تو میں نے ایک کولم کے اندر انر سیشن بنا دیا ایک کولم کے اندر اگر امیج چاہیے تو میں نے انر سیشن بنایا انر سیشن میں میرے پاس آرڈی دو اور کولم مل جاتے ہیں تو دو کولم کے اندر ایک میں نے یہ لگا دی ایک یہ لگا دی اب یہ کولم کیسا تھا میں نے یہ image fit to screen کر دی مطلب background image لگا دی تو یہ والی background image لگائی اور اس پہ میں نے کیا لکھا ادھر والے portion میں text لگ دی اب different کیا تھا background image اور image میں image میں different یہ تھا کہ image میں صرف image ہی لگے گی ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ image ہی ہے صرف مطلب اس کے اوپر text لکھا ہوگا یہ background image جی column کی background image تو یہاں پر میں text لکھ سکتا ہوں جو مرضی لکھ سکتا ہوں button بھی لگا سکتا ہوں اب میں نے اس پہ different بتایا کہ ہم نے padding کے ساتھ اس کو adjustment کیا تو ایسا لگا اور جب without padding دیا تو یہ کچھ ایسا لگ رہا تھا تو ظاہر ہے اس کو تھوڑا سا اچھا بنانے کے لیے ہمیں padding use کرنے اب پھر میں نے یہ والا session کی بنایا اب دیکھو میں نے اس session میں کیا کیا سب سے پہلے تو میں نے تین column لیے کیوں تین column لیے میں نے کہا مجھے یہاں سے بھی space چاہیے اور یہاں سے بھی space چاہیے اور اس کا center والا حصہ مجھے use کرنا ہے کہ یہاں تو میرے پاس اگر تو یہ میرے یہاں تک ہوتا building digital solution اگر یہاں تک ہوتا تو کوئی issue نہیں تھا مجھے ٹھیک ہے تو میں اب اس کو padding دیکھ لے جاتا ٹھیک ہے پر یہ یہاں تک نہیں تھا یہ تھا full یہاں تک تو مجھے padding کی ضرورت پڑی بھی بڑی پھر مجھے کیا بڑی ضرورت مجھے ضرورت پڑی ایک اور column کی میں نے دو column بنائے دو columnیں سے divide کیا تو دو columnیں سے divide کیا تو یہ اس type کا بار ہے پہلے والے میں میں نے center والے کو use کیا اور center والے میں میں نے یہ لگا دی اتنا حصہ میں نے free چھوڑ دیا اور یہاں سے لے کر یہاں تک اتنا حصہ free چھوڑ اب مجھے لگا کہ یہ تین column بنانے تین والے چیزیں ہونی کریے تو میں نے کہا یہ inner session دیا inner session کے اندر اس کو ایک اور duplicate کیا مطلب وہ کتنے ہو گئے تین پہلے میں text لکھا دوسرے میں text لکھا اور تیسرے میں میں نے یہ icon لگا دیا جیسے ہی میں نے یہ icon لگایا تو یہ کچھ اس type بار ہے اور last والے میں میں نے اس والے کو اسی کا portion میں last والے کو button لگایا button لگانے کے بعد میں جو اس کی alignment تھی وہ میں نے کیا کر دی light side تو یہ کیا ہوا یہ button لگ گیا تو یہ میرا portion اس طرح تمبلی رہو گیا تو اب دیکھو میرے جو ان سے میں نے portion بنائے وہ سب کے سب دیکھو لگزری بانڈے لگیں گے کہ واقعی کچھ بنایا ہوا ہے تو اس طرح website کو develop کیا جاتا ہے اب یہ portion اس طرح تھا میں اگر چاہتا اس کو میں اگر full width کر دیتا اگر یہی والے portion کو دیکھو تو آپ نے full width کیا ہوا ہے اگر یہ دیکھو یہ والے portion کو میں full width کرتا یہ میں اس پہ جاتا یہ six load پہ six load پہ جا کے میں اس کو اگر full width کرتا تو no gap کر کے دیکھتا ہے yellow save کر کے دیکھتا ہوں تو ان دونوں میں ڈیفرنٹ دیکھو کون سا اچھا لگ رہا ہے دیکھو اب ان دونوں میں ڈیفرنٹ کود ہی دیکھ لو کون سا اچھا لگ رہا ہے صحیح ہے کہ نیچے والا ہی اچھا لگ رہا ہے جس میں ٹیکس پر پتا لگ رہا ہے یار کوئی چیز بنائی ہوئی ہے اوپر والا تو لگ ہی نہیں رہا وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے باس نہ دلکل پر فضول سا بنایا ہوا ہے کسی نے نا ویب سیٹ ریویلو کی ہوئی ہے تو یہ چیزیں بھی ہمیں کوڑ کرنی پڑتی ہیں کہاں پر یہ ہمیں فول ویرت کرنی ہے کہاں پر فول ویرت نہیں کرنی اب یہ دیکھو یہ بلکل پر فیکٹ لگ رہا ہے یہ یہاں پر بلکل پر فیکٹ ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ اتنا کمال کا لگ رہا ہے کہ ہر جگہ سپیس آ رہی ہے اور بلکل پر فیکٹ ہے اتنا حصے ہی لے رہا ہے اب دیکھو یہ سکھانے کا مقصد پورشن سکھانے کا مقصد یہ ہوا اب اس کے میں ایک اور بھی چیز آپ اپلائے کر سکتے ہو یہ سیشن لگ گیا نا اس کے اگر یہاں پر جاؤ یہاں پر جانے کے بعد اس کا بیگرونڈ چینج کر سکتے ہو فائر تو آل ریڈی ہے بیگرونڈ پر ایمیج بھی لگا سکتے ہو وائٹ آل ریڈی بلیک دیکھو اس والے کو الگ سا کلر دے گا یہ پھر اس پہ کلک کیا اور ٹیکس پہ جا کے سٹائل میں جا کے تو اس کا یہ بینیفٹ ہو جو سا آج میں نے آپ کو تھوڑا سا اسپلین کیا اس کا یہ بینیفٹ ہو گیا کسی بھی چیز کا بیگرونڈ دینا ہو تو آپ ایسے دے سکتے ہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں یہ تینوں والا پورشن اس والی ڈیو کے تھوڑا سا اوپڑ آئے تو اکثر جگہ ہم اس والے پورشن کو اس کے اوپڑ لے کے آنے کے لیے میں اس پہ کلک کیا سکس ٹوڑ پہ یہ اڈوانس میں جا کے اگر آپ دیکھو آپ توپ ہے یہ توپ سے یہاں سپیس چھوڑ رہا ہے ایک منٹ اس کو ختم کرو ختم کیا اب یہ بوٹم سے سپیس آ رہی ہے آپ دیکھو یہ نیچے والا اس کے اوپڑ آ رہا ہے ہمیں اوپڑ والا اس کے اوپڑ لے کے جانا ہے تو ہمیں کی ضرورت پڑے گی بیسیکلی نیچے والا ہی اوپڑ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں میں ٹرائے کرتے ہیں نہیں نیچے والا پورشن میشہ اوپڑ آتا ہے کسی کے چیز کی اوپڑ لے کے آنا ہے تو نیچے والے پورشن کو لے کے آنا ہے تو اوپڑ والے کو نیچے والے کی اوپڑ کیسے آئے گا وہ چلے جاتا ہے پوزیشن ریالٹی بار ایپسوڑی میں آ جاتا ہے وہ اس کو اس کو اسپلین کریں گے تو اگر کوئی اور چیز کا لے دیکھتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں یہ والا پورشن اس کے یہاں پر شو ہو تو یہ آ سکتا ہے نیچے والا پورشن ہے اوپڑ آ سکتا ہے دیکھیں کلک کیا چھوڑا آہ میں ٹو پہ گیا آہ سوری آہ 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 تو یہ دیکھیں اب دیکھو یہ اس کے ساتھ میچ کر دیا تو یہ چیزیں جون سے ہوتی ہیں یہ دیکھنی پڑتی ہیں پھر جا کے یہ اس پہ ہوتا ہے اپلائی ہوتا ہے اور مزید ایکسپلین کروں گا چیزیں کو پر ابھی کے لیے صرف اتنا ہی لیکچر کافی ہے یہی آپ کی آج جو کل بنایا تھا